اگر آپ پانی میں بائل کر کے تیار کریں گے تیار تو ہو جائے گی لیکن وہ ٹیسٹ نہیں رہتا سارا ٹیسٹ پانی میں چلا جاتا ہے اس لیے آپ اس طریقے سے بنائیں بچوں کو کھلائیں سب آپ کو دعائیں دیں گے اسلام علیکم ویلکم ٹو مونڈی آدھا کیچن ویورز آج میں آپ کو شکرکندی بنانے کی ریسپی دوں گا آپ اکثر گھر میں پانی میں بائل کرتے ہیں لیکن آئے میں آپ کو پانی کے بغیر پکانے کی ریسپی دوں گا جس طرح آپ بزار والے تیار کرتے ہیں ریڈیوں پہ آپ نے لے کے اکثر کھائی ہوگی اسی طرح کی آئے میں آپ کو ریسپی دوں گا سیم وہی ٹیسٹ ہوگا وہ جس طرح بائل کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا مکمل گائیڈ کروں گا آپ نے ویڈیو کو مکمل دینا کوئی بھی پوائنٹ کو سکپ نہیں کرنا اور جو ویورز پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کینلی وہ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور مارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ میں نے شگر گھنجی لیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دو لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے اچھی طرح سے آپ نے دو لینا ہے اس کے جو سائٹوں پر دونوں سائٹوں میں تھوڑی تھوڑی کٹنگ کر رہا ہوں جی اس کے بعد ہے میں نے پریشر ککر میں میں تیار کر رہا ہوں ایک ڈیفرینٹ طریقہ ہے اور منٹوں میں تیار ہو جائے گی پریشر ککر میں میں نے دو کا پانی لیا ہے اس میں میں دو چمچ نمک شامل کر رہا ہوں دو چمچ نمک شامل کرنے کے بعد ہے یہ میں سٹیم جالی اس کے اندر لکھ رہا ہوں پانی آپ نے اتنا لینا ہے کہ سٹیم جالی سے نیچے ہو سٹیم جالی کے کوئی لگے نہ پانی اس کے اوپر میں آپ یہ شگر گھنجی لکھوں گا اور اس کے اوپر ہم ڈکندے دیں گے جی میں نے نیچے آنچ لا دیا ہے تقریباً ہے اس کو پانچ منٹ لگیں گے پانچ منٹ کا ٹائم نوٹ کریں گے پانچ منٹ کے بعد ہماری جو شگر گھنجی ہوگی وہ تیار ہو جائے گی پانچ منٹ بعد ملتے ہیں یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں آج کو بند کرتے ہیں بیٹ اتار دکھیں جی اسے اوپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن ما شاء اللہ الحمدللہ اب اسے چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی اندر تھا کہ یہ پاک چکی ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں مکمل طور پر یہ دیکھیں ما شاء اللہ سارے پیس مکمل طور پر سٹیم ہو چکے ہیں ما شاء اللہ اسے ابھی میں باہر نکال لیتا ہوں اس کا چھلکہ اتار کے سرف کرنے کے لیے میں ایک پلیٹ میں کار کر رہا ہوں گا جی اس کا اوپر سے چھلکہ اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے اوپر سے چھلکہ بھی اتر رہا ہے جی اب میں اس کی کٹنگ کرتا ہوں بسم اللہ جی ما شاء اللہ میں نے صاحب کی کٹنگ کار لی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی زبرد ہے اس کی اوپر ہلکار کار لگائیں گے چار مسائلہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق اور ساتھ اس کے استعمال کریں گے املی آلو بہارے کی چٹنی املی اور آلو بہارے کی چٹنی کی ریسپی میرے چینل پر مجود ہے آپ آئی بٹن پریس کریں آپ کو ریسپی مل جائے گی شکر کنجی کے ساتھ آپ وہ بھی تیار کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت مزے گی یہ ریسپی ہے منٹوں میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اگر آپ پانی میں باہر کر کے تیار کریں گے تیار تو ہو جائے گی لیکن وہ ٹیسٹ نہیں رہتا سارا ٹیسٹ پانی میں چلا جاتا ہے اس لیے آپ اس طریقے سے بنائیں بچوں کو کھلائیں سب آپ کو دعائیں دیں گے اب اس طرح کی اچھی اچھی بھی ہوئی میں ریسپی آپ کی خدمت پیش کرتا رہوں گا آپ نے ضرور ٹائی کرنی ہے اور دوستوں میں بھی شیئر کرنی ہے اور آپ نے دیر سارا خیال رکھ رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اپنے شیف کو اللہ حافظ